دیکھئے ویورز کتنی زبردستی ڈائٹ چنی کی ڈال کی چارٹ ریڈی ہے آپ اس کو پیٹ بھر کے کھائیے آپ کا بزن بلکل نہیں بڑھے گا زیرے والا میں نے دہی بنایا ہے آپ اس پر دہی سپرینکل کریں دہی ڈالیں تھوڑا سا اور پھر آپ مزے سے اس کو کھائیں یہ دیکھئے بہت ہی مزے دار کلر فل سی چنی کی ڈال کی چارٹ ریڈی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزے دار سی ڈیش اور بہت ہی ہیلتی ہے جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور ان کو یہ ڈر ہے کہ رمضانوں میں پکھوڑے کھا کے افتاری کھا کے ان کا ویٹ نہ بڑھ جائے تو میں ان کے لیے ایک بہت ہی ہیلتی اور ڈائیٹ چارٹ لے کر آئی ہوں اور یہ چارٹ ہے چنے کی ڈال کی تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ چنے کی ڈال کو میں نے بھگو دیا ہے میں نے چنے کی ڈال کو اچھی طرح سے دھوکے بھگو دیا ہے یہ ایک پاؤ چنے کی ڈال ہے میں نے اس کو آٹھ بجے صبح بھگویا تھا اور ابھی بارہ بج رہے ہیں تو جتنی دیر آپ اس کو بھگویں گے یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے گی اور بہت ہی جلدی سے گل بھی جائے گی اور ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوگی تو چلی آئیے اب ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چنے کی ڈال کو میں نے اُبلنے کے لیے ایک پین میں رکھ دیا ہے چولا چلا دیا ہے اب چنے کی ڈال کو میں اُبالوں گی اس کو میں اس وقت تک اُبالوں گی جب تک ہی تھوڑی سی گل نہیں جاتی کیونکہ میں نے اس کو پہلے سے ہی بھگو دیا تھا چنے کی ڈال کو تو اس کو زیادہ پکانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس کو صرف ٹین منٹس کے لیے جب اُبال آ جائے تو اس وقت تک ہلکی آنچ پر بند کر کے پکانا ہے وہاں میرے ساتھ رہیے گا دال میں اُبال ہا گیا ہے اب میں کر دوں گی اس کی ہلکی آنچ میں نے اس کو کور کر دیا اب ہم صرف اس کو پکائیں گے ٹین منٹس تک کے لیے جب تک چھولے اُبلتے ہیں گلتے ہیں میں نے یہ ساری چیزیں ریڈی کر لی تھی اس وقت تک یہ دیکھیں میں نے ہری مرچ لی ہے تین ادرد میں نے ہری مرچیں لی ہے ان کو میں نے اس طرح سے کار دیا ہے دو ادرد ٹیمارٹر ٹیمارٹنوں کو چاپ کر لیا ہے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا میں نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون دو چھوٹی پیاس میں نے اوملیٹ والی پیاس کی طرح سے چاپ کر لیا ہے املی کو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بھگو دیا ہے اس طرح سے بھگو دیا تھا اور اس کا یہ دیکھیں پاہی نکل آیا ہے املی کا زیرے والا میں نے دہی بنایا ہے تھوڑی سی دال موٹ یعنی سیو ہے وائن ٹی سپون بھر کے میں نے لیا ہے چاٹ کا مسالہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے نمک آپ حضب زائقہ حضب زرورت لے سکتے ہیں دال میرچ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون میرچ اور نمک جو ہے وہ آپ حضب زائقہ حضب زرورت لے سکتے ہیں تو چلی آئیے آگے بڑھتے ہیں تو ٹین منرس ہو چکے ہیں دال کو پکتے ہوئے اور میں نے تھوڑی سی دیر میں آکے دال کو چیک بھی کیا تھا اور اس کا دانہ دبا کے دیکھا تھا تو یہ پرفیکٹ گل چکی ہے اب میں بند کر دوں گی چولا اور آپ اس طرح سے اس کو چھان کر نکال لیں ایک بول میں جس میں آپ نے چاٹ بنائی ہے تو ویورز دال کو نکال دیا ہے میں نے اس بول میں اور ہاں دی پرفیکٹ یہ گلی ہے یہ دیکھئے کتنے اچھے سے دانہ جو ہے وہ گل گیا ہے اور ٹوٹا بھی نہیں اس طرح کی ہمیں دال چاہیے ہوگی تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ سارے مسالے چاٹکا مسالہ نمک لانے رچ میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا پیاس ہری مرچیں اور ڈیماتر ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں ڈالوں گی یہ دیکھئے املی کا پانی کٹلیاں بچا لیں اور اس طرح سے املی کا پانیاں ڈال دیں آسانی سے املی کا کانی اس طرح سے نکل آتا ہے کہ کھوڑی سی دیت کے نہیں اگر ہم املی کو بھی کو دیں گا تو یہ دیکھئے ایک فل بول بھر کے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا چنی کی ڈال کی چاہت کا ریڈی ہو چکا ہے جو آپ افتاری میں لے سکتی ہیں اپنی ڈائٹ کے ساتھ میں بے فکر ہو کے کھائیے اس سے کوئی آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا اور بہت ہی آپ کو مزا آئے گا اور آپ افتاری کا مزا بھی اٹھا سکیں گی تو یہ ہو گئی ہاں ریڈی ہماری چنی کی ڈال کی چاہت اینڈ میں ہم اس کے اندر مکس کریں گے تھوڑا سا اوپر سے ڈالیں گے سیو اور زیرے والا دہی اگر آپ کو میری ریسپیس اچھی لگ رہی ہیں تو میری ریسپیس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے رمضانوں میں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ